میرے بھائیو ماشاءاللہ آپ سب میرے پاس تشریف لائے ہیں آپ سب میرے پاس اللہ پاک کی مرضی سے آئے ہیں اور اللہ پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا اور اللہ پاک نہیں آپ سب کو حضور کا صدقہ شفا عطا فرمانی اور ہم سب کو ہمیں شفا ملے گی حضور کا صدقہ ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں حضور کا صدقہ ہمیں ماں باپ ملے ہیں حضور کا صدقہ یہ میرے بھائیو اتوارڈت میری فضیلت یہ مت کوئی سوچے کہ میں نمازہ بوتیاں پڑھنا تا اللہ نے میں نے عزت دیتی ہے اتوارڈت میرا کمال عمال دی وجہ تو نہیں بلکہ عمینا دے لال دی وجہ تو عطا فرما دیتا ہے اللہ نے سبحان اللہ تو انہوں جو میں نے جو مقام ملیا ہے صرف حضور نے صدقے ملیا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ نبیان چون میں سب تو عالی امتہ وچون سب تو میری امت عالی سبحان اللہ فرمایا نبیان چون میں آخری امتہ وچون میری امت آخری فرمایا گل زینچ رکھنا نبیان وچون میں تو آٹے کھاتے سبحان اللہ امتہ وچون تسی میرے کھاتے سبحان اللہ اچھا میرے بھائیو ہون اللہ رب رزت نے نا ہر امت دا نا لیا نا لے کے پکاریا یا بنی اسرائیل ایمے نام لے کے پکاریا لیکن جو دو واری آئیے نا ساٹھی تو اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہ جین آمنو اے ایمان والے ہو میں عرض کی تھی مالک اسی تا مجرم بڑھے ہیں اسی تا گناہ گار بڑھے ہیں پھر بھی سانو ایس عزت نال کیوں پکاریا فرمایا ایتوانو جڑی عزت نال توانو جینا مقام رفت شان بلندی ملی ہے نا اے تو آٹی عبادتان دی وجہ تو نہیں برحل جڑتوانو یا ایوہ اللہ جین آمنو کہہ کے پکاریا ہے نا فرمایا میں دسنا اے چانا اوہ کسے ہور دی امت سیتے تسی کسے ہور دے امت سبحان اللہ میری گانتی سمجھا رہی ہے میرے بھائی اور بزرگو حضرت آدم تو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی اپنی امت نو بٹھا کے آندا سی کہ آخر ویچ ایک نبی آئے گا اوہ نبی آندا نبی ہوئے گا لچاری آندا چارا بے سہاری آندا سہارا ختم نبوت دا تاج دار نبی ہوئے گا اس نبی دی عزت کیے اوہ نبی نبییاں مچوں آلا ہوئے گا اوہ دی امت امتا مچوں آلا ہوئے گی اوہ دے سیابا سیابا مچوں آلا ہونگے اوہ دا شہر شہرہ مچوں آلا ہوئے گا ہر نبی اپنی امت نو بٹھا کے آندا سی کہ جی میں نبی آلا ہوئے گا اوہ میں ہی امت بھی آلا ہوئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیو چلو ایک اور گل سون لبا ہوتا ہے تو انو مزید سمجھا جوے کہ اللہ نے سنو کننا مقام دیتا ہے اللہ رب علیت نے نا ہر امت دے ہر قوم دے عیب گناہ اور نہ دے عذاب قرائیاں بدکاریاں قرآن چھ بیان کیتیاں اور نہ دے عیب قرآن چھ بیان کیتے اور نہ دے گناہ قرآن چھ بیان کیتے پر جو دو بھاری آئے ساڈی یا لط و ریت ویچ بی ساڈیاں شانہ انجیل ویچ بی ساڈیاں شانہ زبور ویچ بی ساڈیاں شانہ تے قرآن مجید ویچ بی ساڈیاں شانہ اللہ انہ دے عیب بیان کیتے ساڈیاں شانہ بیان کیتیاں وجہ کیے مالک نے فرمایا بس میں دسنا ہے چالنا کہ انہ دا سائن کوئی ہو رسی تے توانہ دا سائن کوئی ہو سبحان اللہ میری گال دے سمجھ آ رہی ہے اے تسی بیکھو آج چودہ صدیاں بعد ساڈے کسے مسلمان گھر چھو کوئی بچہ پیدا ہوئے نا تے امت خیرے قرآن انہوں کہندہ ہے کہ فوراں امت خیرے تے میں عرص کیتی مالک کے عجت انہیں نماز نہیں پڑی روزہ نہیں رکھیا حج نہیں کیتا تسی پہلہ ہی امت خیر کرتا ہے وجہ کی یہ فرمایا میں جیڑا امت خیر کیا ہے نا اے تو ہٹی عبادتاں دی وجہ تو نہیں کیا برحل جیڑا امت خیر کیا ہے نا اے سرکار دی وجہ تو کیا ہے تے ہن چودہ صدیاں بعد جنہوں سرکار دی نسبت ملے عوضہ اے حال ہے کہ اوہ امت خیر ہے تے جیڑا چودہ صدیاں پہلے ستہ ہی آقا دے نہ لے جیڑا چودہ صدیاں پہلے ستہ ہی آقا دے نہ لے اللہ جانے عوضہ کی حال ہوئے گا حضرت ابو بکر عمر فروغ عثمان غنی مولا علی امام حسن حسین انہ دی پاکی دا کی حال ہوئے گا بولو تے صحیح میرے بھائیوں میری گال دی سمجھ آ رہی ہے نا تب جا فرماؤ ایک دفعہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپنا ایک غار وچ گئے تو جا کے ریکھیا کہ ایک نا بابا بیٹھا سی بابا اللہ نبالہ آپ نے فرمایا بابا تو کون ہے اوہ بابا کہندہ جی میں اللہ دا بندہ فرمایا کی کردہ پہاں بابا کہندہ ہے اللہ دی عبادت فرمایا کون دی بابا کہندہ ہے کہ پیارے نبی ساڑھے پنچ سو سال ہو گئے نے میں صرف اللہ اللہ ہی کردہ پہاں پیارے موسیٰ حسرت بھری نظر ویح کیان دینے کہ بابا تیرے رنگہ ثواب تے کسے انہوں لبڑا ہی نہیں تیرے رنگہ ثواب تے کسے انہوں لبڑا ہی نہیں آواز ہے پیارے چپ کر جا میں آخر وچ ایک نبی دیا گا اور نبیہ دا نبی ہوئے گا نچاریاں نچارا ہوئے گا اور نو ایک امت دیا گا اور دی امت امت خیر ہوئے گی اور دی امت نو ایک رات دیا گا رات دا نا ہوئے گا لیلت القدر فرمایا اس بابے دی ساڑھے پانچ سو سال دی عبادت ایک پاسے مصطفیٰ دی امت دی ایک رات دی عبادت ایک پاسے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میری گال دی سمجھ آ رہی ہے بے شک کسی آپ سوچو کلنا مقام ہے ساڑھا پچھنیاں قومہ چھوٹا گناہ کرنے نا ماتھے تے لکھیا جاندہ سی گردہ گناہ گرد شکلہ تبدیل ہو جاندی سن کسی آپ تے سو کیڑا گناہ ہیں جیڑا سی نہیں کیتا اور آواز آئی تو انہوں تے چھڑے آتا ہیں اور ناندہ سائن کئی اور سی تے تو آڑا سائن کئی اور سی سبحان اللہ کیا باتی جن کو اپنے سائیاں تے مانے سبحان اللہ کہ میرے بھائی اور بزر کو جیڑا قیامت نہ دے لے نا بڑا یوکھا دیا رہا ہے بڑا ہی مشکل دیا رہا ہے اس دن سارے نبی جنت دے دروازے اگے ساریاں امتاں جنت دے دروازے اگے آواز آئے گی اوہ دو تکر کوئی نبی جنت وچ نہیں جائے گا جدو تکر میرا یار نہ چلا جائے اوہ دو تکر کوئی امت جنت وچ نہیں جائے گی جدو تکر میرا یار دینا چلی جائے جوڑ پچھنیاں کومہ چھوٹا گناہ کرن متھیت لکھیا جاندہ سی بڑا گناہ کرن شکل نہ تبدیل ہو جاندہ سن کیاڑا گناہ ہیں ہن جڑا سی نہیں کیتا صبح و شام زنا کرے کرن عالی مسلمانے صبح و شام بدکاری کرے کرن عالی مسلمانے ساڑے متھیت لکھیا گیا نہیں صبح و شام سود دا پیسہ کھاوے کھان عالی مسلمانے ساڑیاں شکل نہ تبدیل ہوئی ہیں نہیں آواز آئے تو آنو چھڑی آتا ہے اوہ کسے ہور دی امت سی تے تسی کسے ہور دے امتی سبحان اللہ سبحان اللہ پچھنیاں کومہ یا اللہ کپڑے تے گندگی لگ گئی ہے پاک ہونا ہے فرمایا پہلے کپڑا کٹو پھر پاکی ملے گی یا اللہ ہاتھ تے گندگی لگ گئی ہے پاک ہونا ہے فرمایا پہلے ہاتھ کٹو پھر پاکی ملے گی پر جو دواری آئے سانڈی یا اللہ دیان دے کپڑے تے گندگی لگ گئی ہے ہاتھ تے گندگی لگ گئی ہے فرمایا جا کے ساف پانی نال تو لگو میں آرز کیتی مالک پانی تے اوڈوں میں سی اللہ پانی تے اوڈوں میں سی مالک نے فرمایا اونا دا سائنگ کوئی اور سی تے تو آڈا سائنگ کوئی اور سی سبحان اللہ پچھنیاں کومہ یا اللہ اکھ کل گناہ ہوگی ہے مافی چاہی دیئے فرمایا اکھ کڑو پھر پاکی پھر مافی ملے گی یا اللہ ہاتھ کلو گناہ ہوگی مافی چاہی دیئے فرمایا ہاتھ کٹو پھر مافی ملے گی پر جو دو واری آئیے ساٹھی یا اللہ دیان دی آکھ بھی مجرم ہے سوچ بھی مجرم نے پیر بھی مجرم نے ہاتھ بھی مجرم ہے فرمایا مرد تو ایک لمحہ پہلے بھی مافی مانگ لگو اے مافی مانگنا تو آڈا کام میں پھر ماف کرنا میں راب دا کام میں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائیو میری گال دی شمع جا رہی ہے بھر سی بیٹو اب ساٹھے ایک گناہ دا پتا پینٹ ڈالے نو لگ جاتے پینٹ ڈالے سلام نہ لیں ماں پیوں نو لگ جاتے ماں پیوں کروں کٹ دیں ساٹھی اپاں تھی پردے پہ گئے نے وجہ کیے فرمایا انا دا سائیں کوئی اور زیتے توار دا سائیں کوئی ہو سبحان اللہ اسے تاریخ دا متعلق کرو سکا کوچھ سکی امینال زنا کردہ سی بٹا بابا بزاران دے چوکانچ ویچیا جاندہ سی بیٹی جنہوں زندہ دفن کیتا جاندہ سی پر جدو میرا نبی آیا ہے آ کے فرمایا خبردار اللہ جنہوں بیٹی دو ہے پھر بیٹی جوان کر کے شادی کرے یا رسول اللہ ہوئے گا کی فرمایا کل قیامت آلے دن جنت جانے او شخص جانے تے پھر میں محمد جانا سبحان اللہ بٹا بابا جنہوں بزاران دے چوکانچ ویچیا جاندہ سی پر جدو میرا نبی آیا ہے آ کے فرمایا خبردار اوے جہ دے ہوتے پہ او راضی ہوئے گا او دے ہوتے اللہ راضی ہوئے گا سبحان اللہ جہ دے نہ سکا پت سنا کردہ سی فرمایا رضا اللہ افئی رضا الوالدین اوے اللہ نے تو آٹی جنت تو آٹی بے بے دے قدمات دلے رکھ دیتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انتوانوں تے میں انہوں جڑی عزت ملی ہے نا صرف حضور دے صدیقے ملی ہے بے شاکر جنہ پچھلیاں قومہ جڑی ہیں سن انہوں نے ایک عبادت گاہ ہوندی سی جتھے ہو عبادت کردے سن اوگے پچھے کرنا ہو قبول نہیں سی ہوندی پر جو دواری آئے ساٹھی اللہ نے فرمایا جتھے دل کرتے بے کہ عبادت کرو کرنی تسی ہے قبول میں کرنی ہے یہ اللہ یہ دی وجہ کی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں نا مصطفیٰ دے آن لال توجہ ہو اللہ نے فرمایا میں مصطفیٰ دے آن لاللہ زمین کر دیتی ہے ساری پاک اور مصطفیٰ دے قدم لگے ایک تھانتے زمین ہو گئی ہے ساری پاک سبحان اللہ اللہ جانے اوہ صدیق کیڑا کو پاک ہوئے گا چلے ادھے نبی دے قدم نہیں بلکہ پورا دا پورا نبی آیا ہے سبحان اللہ بلکہ تے سہید میں آج کل اے جڑے بندہ کہندے نے کہ ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں رسول اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو پاؤں ہیں رسول اللہ کے بھی دو پاؤں ہیں ہماری بھی دو آنکھیں ہیں رسول اللہ کی بھی دو آنکھیں ہیں میں کہا چوک ہوئے تو تھوک سٹے ہیں تیری بیوی تے نمچتیاں مارے گی ساڑا نبی تے لوابے دین جدہ کرن تے کھارے پھومے بھی مٹھے ہو جاتے ہیں سبحان اللہ جیڑے کندے نے ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں میں کہا تیرا ہاتھیں تو اٹھے نہیں جا سکتا پر جیس نبی دا میں کلمہ پڑھ دا میرا نبی ہاتھ چکتا ہے راب دی جنات ہے چلا جاندہ ہے سبحان اللہ جیڑے کندے نے ساٹھے بھی دو پیر نے میں کہا چپ ہے تیرے پیر ہے چوک پنڈے دی گندی گلیاں چلا گدے نے پر جیس نبی دا میں کلمہ پڑھ دا میرا نبی دا قدم اٹھے آرشتھلے سبحان اللہ جیڑے کندے نے کہا ہماری بھی دو آنکھ ہیں رسول اللہ کی بھی دو آنکھ ہیں میں کہا چپ ہوئے تو ایتھو دیوار دے پار نہیں ویکھ سکتا پر جیس نبی دا میں کلمہ پڑھ دا میرا نبی نے فرمایا کہ میں پوری دنیا نو اینج وینا جی میں ہتے لی تے رائی دا دانا ویکھی دا سبحان اللہ سبحان اللہ دن اپنے نال جنت بھی لے کے جا مانگا سبحان اللہ میرے بھائیو بولو تے سیئے سبحان اللہ اور اللہ رب العجت نے فرمایا یا موسیٰ عمدو انی منانتو علیکم آقلامی ایجا کبیل ایمانی مابی احمد ماجا وستنی فی دارکا فلاتن امتا فی جنتی یا موسیٰ ملم یومن بی احمد من جمیع علم ورسلین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ رب العجت نے ننا تواتے تے میرا نبی دی شان بھی آنکی کیا فرمایا یا موسیٰ عمدو انی منانتو علیکم آقلامی ایجا کبیل ایمانی ماجا وستنی فی دارکا فلاتن امتا فی جنتی یا موسیٰ ملم یومن بی احمد من جمیع علم ورسلین سبحان اللہ اور پیارے موسیٰ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ میں رب تیرنال کدھی کنام نہ کردہ جے تو میرے نبی نو نام نہیں آنگا اللہ اور پیارے موسیٰ نو نبوت ملی میرے نبی دی صدقہ رسالت ملی میرے نبی دی صدقہ پوریت ملی میرے نبی دی صدقہ زمبور ملی میرے نبی دی صدقہ انجیل ملی میرے نبی دی صدقہ اے اسی سارے بیٹھے ہیں نا حضور دے صدقہ نال بیٹھے ہیں اے سفید دانی آلِ بابے اے صرف میرے نبی دی وجہ تو نہیں اے تو آڈیاں تے میرے یہاں اسنا صرف میرے نبی دی وجہ تو نہیں اے تو آڈا تے میرا کمال ساڑے عبادتہ دی وجہ تو نہیں اے آمین آدے لال دی وجہ تو ہے کیسا مقام ہے میرے نبیدہ کہ اب آپ فرماوے اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب میں تیری شان نو تیرے ذکر نو انہ بلاند کر دیتا ہے کہ آزان ہوئے گی تنال تیرا ذکر روزہ ہوئے گا تنال تیرا ذکر حج ہوئے گا تنال تیرا ذکر اکامت ہوئے گی تنال تیرا ذکر چھوٹی ہوئے گی تنال تیرا ذکر اید بڑی ہوئے گی تنال تیرا ذکر عمرہ ہوئے گا تنال تیرا ذکر فرمایا جتے 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 ذکر خدا ہوئے گا اتھے اتھے ذکر مصطفیٰ ہوئے گا سبحان اللہ اللہ پاک نے میں سانو شفاہ دینی ہے حضور دے ذکر حضور دے ذکر دے صدقے نار اللہ پاک نے ساڑھی ساریاں دی پریشانیاں دور فرمانیاں نے حضور دے ذکر دے صدقے نار